آپ دیکھ رہے ہیں خطیبِ ملتِ اسلامیہ حضرتِ علامہ الہاج عبدالوحید ربانی صاحب کرشیِ خطابت پر جلوہ فروز ہیں میری ایک مرسے سے ان کی خدمت میں گزارش تھی کہ کبھی آپ اپنی گونہ گون مصروفیات سے وقت نکال کر تو اتنا والی مسجد میں آنے والے اُشاق کو ایک ایسا خطاب سنائیں کہ جس کی آواز یہاں سے چل کر سیدھی مدینہ پہنچ جائے اور ایک عرصے کے بعد الحمدللہ میری بار بار فرمائش پر اور گزارش پر الحمدللہ آپ نے میری دعوت کو شرفِ قبولیت بخشا اور تشریف لائے آج بے حمدہی تعالی خطیبِ یورپ و ایشیع اللامہ علیہاج عبدالوحید ربانی صاحب یہ میں تحدیسِ نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی خطابت کا آغاز اسی مسجد سے ہوا تھا اور اللہ تعالی نے والدِ گرامی امام الخطابہ عاشقِ رسول مولانا فیض رسول نظامی رحمت اللہ تعالی کو غریب کے رحمت فرمائے ان کی سرپرستی میں الحمدللہ ان کی دعاوں کے ساتھ اس وقت پورے ملک پاکستان میں نہیں بلکہ عالمِ اسلام میں کموں بیش بیس ممالک کا ایک تبریغی اور اصلاحی طورہ فرما چکے ہیں تو آج ہماری دعوت پر تشریف لائے میں وقت کو مزید گزارتے ہوئے بلا تاخیر حضرت سے گزارش کروں گا کہ یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے آپ کی خطابت کا آغاز ہوا جہاں سے آپ کی خطابت کو پروان ملا جہاں سے آپ کو اللہ تعالی نے پوری دنیا میں دورہ کر آیا آج آپ اسی سٹیج پر تشریف لائے ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالی خطیبِ ملتِ اسلامیہ اللامہ الحاج عبدالوحید ربانی صاحب کو ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کا سایہ ان کے اہلِ خانہ اور ان کے بچوں پر اور عوامِ اہلِ سنت پر تادیر قائم رکھے اور ہمیشہ یہ عشقِ مصطفیٰ اور محبتِ رسول کے گیت گاتے رہیں اب ایک کونجدار نعرے کی آواز جو حضرات دور بیٹھے ہیں اور خلا ہے درمیان میں میں ان سے عرض کروں گا کہ آج ذرا قریب قریب آ جائیں تھوڑا ایک ایک قدم آگی آ جائیں آپ حضرات بھی ذرا قریب قریب تشریف لیں ہاں جی غلام سن سے آ جائیں اٹھئے عاشق صاحب اٹھئے جب کہا جائے نا کہ ایک قدم آگے چلائیں تو فوری دیر نہ لگایا کریں کیا پتہ اس کہنے میں بھی گزارس میں بھی آپ کے لئے محبتوں کا پیغام ہو تو نعروں کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نہیں یوں نہیں اگر آپ نے ایسا نعرہ لگایا تو پھر تکبیر کیسے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت امام الخطبہ اللہ مالحاد خطیبِ ملتِ اسلامی اللہ مابد الوحید ربانی خطیبِ پاکستان اللہ مابد الوحید صاحب ربانی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا منکان نبیم و آدم بین المائی والدین وعلا آلہی و صحابہی و اولیاء امتہی و اہل سنتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءكم برحان من ربکم و انزلنا و انزلنا ایلیکم نورا مبین قال اللہ تعالی فی چان نبینا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ و سلیبو تسلیم اللہم اسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ محمد و بارک و سلیم السلام علیہ یا رسول اللہ السلات و السلام علیہ یا نبی اللہ و علیہ آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ قبل احترام برادر من خطیب اپنے خطیب مسلک اہل سنت کے عظیم ترجوان علامہ سہبزادہ سید آمد فاروقی صاحب علماء کرام قابل قدر دوستوں بذرگوں اور نوجوان ساتھیوں کل ہی مجھے دگرگوشہ امام الخطبہ سہبزادہ الوستاد قاری مکی اور رسول سیدی صاحب نے ٹیلی فون پر حکم دیا کہ علامہ فاروقی صاحب فرما رہے ہیں کہ کل جو جمعہ آ رہا ہے اِس جمعہ تُو اپنے دارالوم ربانی میں کسی اور کو مقرر کر اور تُو ہمیں آ کے کچھ پیارے نبی کی پیاری باتیں سنا سبان اللہ میرے ذہن میں تلاتم پیدا ہوا میرے دماغ میں انگڑائی ہوئی میں نے سوچا یہ حکم مجھے اتنی جلدی کیوں ملا یکہ یک محبت کے سمندر میں گھوٹا لگایا تو عشق کی ایک آواز آئی یہ اصل میں امام الخطبہ مولادہ فیض نظامی رحمت اللہ نے بولا رہے ہیں کہ میں نے جو سبق یاد کرایا ہے وہ مجھے آج آکے سنا اور آج میں یہ سبق سنانے آیا ہوں اور اگر آپ سبحان اللہ کا ساتھ زور سے کہہ دیں تو میں آپ کو جہنم سے بچانے آیا ہوں جنت کا دروازہ دکھانے آیا ہوں شان نبوت سنانے آیا ہوں اور اگر مل کے سبحان اللہ کہہ دیں تو میں آپ کے سینے کو مدینہ بنا دوں میرے پیارے بھائیو یہ توتنہ والی مسجد اہل سنت کا مرکز ہے سیبزادہ حدیشان علامہ سید آمد فاروقی نے درد فرمایا کہ جب ہمیں بولنا نہ آتا تھا بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں کوئی اپنے سٹیٹ پر نہیں آنے دیتا تھا تو امام الخطبہ کی دور اندیش نظر نے یہ فیصلہ کیا کہ ربانی آج تو بولے گا اور دوتنہ والی مسجد میں بولے گا اور پھر پوری دنیا میں بولے گا اگر کوئی پوچھے تو اتلا والی مسجد کی کرامت کون ہے تو اتلا والی مسجد کی کرامت کیا ہے تو للکار کے کہوں گا کہ وہ عبدالوحید ربانی ہے میرے پیارے بھائیو یہ تو اتلا والی مسجد اہل سنت کا مرکز ہے یہاں سے یا رسول اللہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں یہاں سے نبی کی عظمت کی بات ہوتی ہے وہ نبی جو کائنات عالم کے لیے حادی بن کر آیا شمس زہا بن کر آیا بدرن دجا بن کر آیا کمرن حدا بن کر آیا ہر درد کی دوا بن کی آیا ہر مرد کی شفا بن خدا بن کی آیا خاتم الانبیاء بن کی آیا امام الانبیاء بن کی آیا زمی پر محمد مصطفی بن کی آیا اور آرش پر احمد مجتبا بن کر آیا ہر آدم بھی نہیں مجمع میں سے کوئی جوان ہو جو نعرہ لگا ہے میرے نبی نے جب چاریس سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا لوگوں میں وہی نبی ہوں جس کی گواہی تورات بھی ہے جو کبزور آدمی ہیں وہ نہ بولے بیتا میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا میرے پیارے بھائی جان میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اتنا تو بول جاؤں کہ مولانا فیض حصول عظامی کی روح ہم پر وجد کرتی ہوئی نظر جب میرے نبی نے چاریس سال کے بعد نبوت کے اعلان کی آپ بولے تو کائنات بولی میرے بھائی نہیں ہم بولو آج بولو پھر سنیے میرے پیارے بھائی جان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں چالیس سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا میں وہی نبی ہوں جس کی گوائی عیسیٰ پیغمبر نہ دی جس کی گوائی تورات دے رہی ہے جس کی گوائی انجیل دے رہی ہے جس کی گوائی قرآن دے رہا ہے اور جس کی گوائی رحمان دے رہا ہے تو مکہ کے چودریوں نے کہا لست مرسل تو رسول نہیں لست مرسل تو رسول نہیں میرے نبی جواب دینی لگی فورا جبریل امین آئے اللہ فرماتا ہے حبیب تو نہ بول نہ تو بولے گا حدیث بنے گی اللہ کو بڑی عزت دے گا تو بولے گا حدیث بنے گی میں بولوں گا قرآن بنے گا پیارے تو بولے گا حدیث بنے گی کوئی کہے گا راوی کندور ہے کوئی کہے گا حدیث ضعیف ہے اے حبیب جب میں بولوں گا قرآن بنے گا شک کریں گے بھئی مان تو مریں گے اے میرا حبیب تُو خاموش رہے تیری طرف سے میں بولوں گا فورا جبریل آئے فرمایا یاسین وَالْقُرْآنِ لَحَكِيم اِنَّ قَلَمِنَ مُرْسَلِيم اے یاسین جسرے والے مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے کوئی مانے نہ مانے بابا بابا کوئی مانے نہ مانے میں رب ہوکے اعلان کرتا ہوں تو رسولوں میں سے ہے ابو جال نہیں مانتا نہ مانے تیرا ساتھ دے نا بچ جائے ابو لاب نہیں بولتا نہ بولے مکہ کے چودری نہیں بولتے نہ بولے سرداران خوریش نہیں بولتے نہ بولے اے میرے حبیب دنیا کا کوئی انسان نہیں بولتا نہ بولے تو میرے لئے بولتا رہے میں تیرے لئے بولتا رہوں گا تو میرا نام لیتا رہے میں تیرا نام لیتا رہوں میں تجھے محمد الرسول میرے پیارے بھائیو میرے پیارے دوست میرے پیارو سب کٹھے ہوئے کہنے لگے کوئی ایسا کام کریں اس نبی کا نام مٹ جائے ایک آدمی کو تلوار دیں ماذا اللہ وہ شہید کرے سارے کافر بیٹھے دیں بڑا نازل فکرہ مول رہا ہوں بھائی اور انشاءاللہ یہ فکرہ سن کر اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی مشکلیں ساری حل ہو جائیں گے میرے پیارے بھائیو پھر سننا اللہ اکبر ایک آدمی کو تلوار دیں جو جا کر مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دیں تو انہی میں سے حضرت ایک کافر بیٹھا تھا اور اس نے کہا ابو جال تری اکل ماری گئی پہلے تو نے عمر کو بھی تلوار دے کر بھیجا تھا پہلے تو نے عمر کو بھی تلوار دے کر بھیجا تھا اس سکرے کو حرات بھی نہیں سمجھے گا نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ رسالت عدمتِ مصطفی مصطفی فرمایا پہلے حضرت عمر کو بھی تو بھیجا تھا کہنے لگا چپ کرو ابو جال لگا خاموش رہو وہ نرم دل نکلا ہم کوئی پتھر دل بھیج لیں گے جس کا دل پتھر ہوگا انہی میں سے ایک کافروں میں سے آدمی اٹھا کہنے لگا فکرے بے غور کر ابو جال کونسا پتھر دل بھیجے گا ہم نے تو سنا ہے کہ اس کے ڈام پر پتھر بھی درود و سلام پڑھا کہنے لگا اچھا پھر کسی بادشاہ کو بلاتے ہیں یمن کا بادشاہ ہمارے قریب رہتا ہے دوستو تاریخ پڑھ رہا ہوں تاریخ مکہ کا ایک ایک لفظ گواہ ہے لفظ کا حرف گوراہ ہے حرف کا نکتہ گواہ ہے نکتے کے زیر و زبر گواہ ہے کہ تیرہ آدمیوں کا وفد یمن کے بادشاہ کے پاس گیا کہنے لگا ہمارے سامنے پلاہ ہے بڑا ہوا ہے جوان ہوا ہے آج چالیس سال کے بعد وہ کہتا ہے اللہ کے سیمہ کوئی شجدے کا لائق نہیں میں محمد الرسول اللہ اس کا آخری نبی ہوں اس نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں تمہاری سن لی ہے تمہاری سن لی ہے اب اس کی بھی تو سنو اچھا میں آ رہا ہوں تیرہ تاریخ کو میں آ رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں اسلام کی تاریخ کہتی ہے کہ چاند کی تیرہ تاریخ تھی زہر کا وقت تھا یمن کا بادشاہ آ گیا میں آپ کو منزل پر لے جانا جاتا ہوں مختصر کر رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں اہلیان مکہ نے جشن منایا بادشاہ زندہ بات یمن کا بادشاہ زندہ بات اس نے کہا بھائیوں کیوں بلایا ہے بات تو میں نے تمہاری سن لی کہ وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں میرے پیارے جوان بھائی لفظ نبی پہ درہ زور لگا دے سبحان اللہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے آباس دے دے ہم نبوان کی گواہی دینے پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں لفظ نبی پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ میرے پیارے اس نے کہا چلو اس کے گھر چلیں اب اس کی بھی سنیں اب اجال کہنے لگا آپ ہمارے مہمان ہیں ہم اس کو یہاں بلا لیتے ہیں کہ آج یمنی بادشاہ نے فکرہ کہا کہنے لگا اس کو میری ضرورت نہیں مجھے اس کی ضرورت ہے کھڑا ہوا تین ہزار کا نشکر تھا وہ بھی کھڑا ہوا حضور کے دروازے پہ آئے اگر میں فی یہ فکرہ کہہ دوں تو آپ سبحان اللہ کا ساتھ دے دیں گے کہ در ختم نبوت پہ آیا کہنے لگا عدب سے دستک دو عدب سے دستک دی اب حضور اندر سے پوچھتے ہیں جب اللہ لفظوں پہ غور کرنا بھائی جا مند قلباؤ دربازی پکوں نے انہوں نے کہا ہم قریش کے امیر ہیں ہمارے ساتھ یمن کا بادشاہ ہے اتنی دیر ہوئی اتنی دیر ہوئی سرزا صاحب فکر درہ قابل غور ہے اتنی دیر ہوئی در نبوت کھلا چہرہ رسالت نگلا میرے نبی نے فرمایا تم کہو نو کہا ہاں ہاں پھر پڑتا ہوں اچھا ہوا کمزور لوگ نکل رہے ہیں میرے پیارے بھائی جاندرہ سننا سیب زیادہ سیدہ مدفاروکی صاحب اپنے پیارے بھائی ربانی کو دعا دے رہے ہیں فرماتی ہے کیا کہا میں عرض کر رہا ہوں دروازی پی دست ہے کوئی حضور نے پوچھا کون کہنے لگے ہم عمرہ قریش ہیں ہمارے ساتھ جمن کا بادشاہ اتنی دیر ہوئی در نبوت کھلا چہرہ رسالت نگلا میرے نبی نے فرمایا کون ہو آگے بڑھ کے کہتا ہے میں یمن کا بات چاہوں میرا نام حبیب ہے میرے والد کا نام مالک ہے میں حبیب ابنے مالک ہوں سنایا آپ نے کوئی نبوت کا اعلان کیا ہے اب میرے آقا کے لفظ سننا میرے آقا نے فرمایا اوہ حبیب تو یمن کا بات چاہے میں ختم نبوت کا بادشاہ یا رسول اللہ کہنے لگا جو نبی ہوتا ہے وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے وہ یہ دکھاتا ہے اگر تو نبی ہے میرے دو سوال ہیں میرے دو سوال ہیں میرے دو سوالوں کے جواب دے دے میرے آقا نے فرمایا بیان کر کہنے لگا چاند کی تیرا تاریخ ہے رات چودویں کی آنے والی ہے اگر تو اللہ کا نبی ہے اگر تو اللہ کا نبی ہے میرے سوالوں کے جواب دے فرمایا کل پہلا سوال کہنے لگا اجرات چودویں کی ہے آج رات چودویں کی ہے آج رات چودویں کی ہے اگر تو نبی ہے اس کے دو ٹکڑے کر دکھا میرے نبی نے فرمایا پھر مغرب ہونے دے سورج گروہ ہونے دے چاند تلو ہونے دے بڑا نازم فکرہ سے دلسہ بات کی دعا سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی وہ کہنے لگا میں جمن کا بادشاہ ہوں اگر تو نبی ہے تو میں مغرب تک انتظار نہیں کر سکتا اگر تو رسول ہے بڑا طاقت میں فکرہ آئے کمزور نہ بولنا فرمایا اگر تو نبی ہے تو زہر کو مغرب کر سورج کو غروب کر چاند کو تلو کر ابھی اس کے دو ٹکڑے کر دکھا میرے نبی نے فرمایا چل پھر جبلی ابو کبیس پر یہ پہاڑ ہے بہت بلند پہاڑ ہے مکہ کا اوپر چڑے جامِ مسجد توتلا میں نمات پڑھنے والے خوش نصیبوں ذرا غور کرنا میرے نبی نے زبان سے کچھ نہیں کہا نبوت کی انگل اٹھائی اشارہ کیا میں پڑھ رہا ہوں بھائی اشارہ کیا سورج غروب ہو گیا چاند دلو ہو گیا پھر دوسرا اشارہ کیا میرے پیارے بھائی جان پھر دوسرا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا جاند دو ٹکڑے ہو گیا اب ربانی پوچھتا ہے آپ پڑے لکھو مجھے جواب دو انگل گئی چاند پر یا چاند آیا انگلی پر حمد گیا ہے آئے حمد جاند آیا حمد ہے حمد ہے حمد ہے بہت بڑی بات حمد ہے آپ پڑے لکھیں مورد رخو حمد ہے حمد ہے آپ نے ان پر ناؤز کرنے والوں ربانی سوال یا نشان لگا کے پوچھتا ہے مجھے جواب دو انگل گئی جان پر یا جاند آیا انگلی پر تاریخ مکہ یہ کہتی ہے تو انگلی کو دیکھ رہا ہے تو انگلی کو دیکھ رہا ہے جب نبی نے ختم نبوت کی انگل اٹھائی چاند دو ٹکڑے ہو گیا آدھا بہادی کی پرلی طرف گرا آدھا رسول اللہ کے قدموں میں آ گیا جب چاند نبی کے قدموں میں آیا تو یمنی بادشاہ بھی اچھل کر بڑا ناظر اب کون سلام بولو اچھل کر چھپٹ کر پلٹ کر اچھل کر چھپٹ کر نبی کے قدموں میں گر گیا میرے نبی نے فرمی ابھی تُو نے دوسرا سوال بھی کرنا ہے اب یہ میں امام الخطبہ کا لطب بول رہا ہوں صاحبِ مدار تیری روح کو سلام ہو میں آپ کی ابباجی کا لطب بول رہا ہوں ابباجی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے آقا نے کہا آپ کی دادشی کے لفظ ہے بیٹا ذرا خوش ہو کے بھوڑنا میرے پیارے بھائیان پھر سننا میرے دوست پھر سننا یہ صاحبِ مدار کے لفظ ہے ہم نے پورا وقت ان کی زندگی میں گزارا ہے ان کے ساتھ ان کی سر پرستی میں یہ ان کا فکرہ اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ آج ان کی روح کے درجات بلند ہو جائیں بلند تو پہلے بھی ہیں اور بلند ہو جائیں میرے بیٹو آپ کے دادشی کے فکرہ ہے کہ جب بڑا ناظ اور اس فکرے کو سن کر اس لئے میں آپ سے سبحان اللہ لازمان کہلاؤں گا تاکہ صاحبِ مدار کی قبر میں جنت کی ہوا تیزی سے آئے اب میں پڑھنے لگا ہوں میرے نبی نے فرمایا ابھی تو تو نے دوسرا سوال بھی کرنا ہے صاحبِ صاحب ابھی دوسرا سوال بھی کرنا ہے اس نے سر جھکایا ہاتھ باندھ کے کہا شرم والوں کو ایک ہی کافی ہے شرم والوں کو ایک ہی کافی ہے آقا نے فرمایا ہمارے برق پیغمبر نے فرمایا محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ جو دوسرا سوال تو کرنا چاہتا تھا وہ میں بتا دوں وہ میں بتا دوں مجھے سوے حیرت بن گیا کہتا ہے آپ کو کس نے بتایا فرمایا جس نے مجھے نبی بنایا کہنے لگا میرا ایمان اور پکا ہو جائے گا فرمایا ترہی ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندی ہے کانوں سے بہری ہے اس کو فارس کا حملہ ہوا ہے تو یونان بھی لے گیا تو یمن بھی لے گیا تو شام بھی لے گیا ڈاکٹو اور حکیموں نے لا علاج کر دیا تیرا دوسرا سوال یہ تھا اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اپنے اللہ سے میری بیٹی کے لیے شفاہ تو لے دے اب میں لطف پڑھنے لگا ہوں میرے نبی مسکرائے سبزہ صاحب آپ سے دعا کے لیے مرک صاحب آپ سے دعا کے لیے ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ سے دعا کے لیے حضور اے والا آپ جب خصوصی دعا فرمائیں گے کرم پہلے بھی خاندان سے ملا ہے کہ بولا ہوں حضور مشکرائے ربان اللہ کار کے کہتا ہے جب نبی مشکراتے تھے تو کائنات میں بہار آ جاتی ہے رسول مشکرائے دو دو ہاتھ اٹھائے فرمائے اور یمنی بادشاہ خوش ہو جا میں بیٹھا مکہ میں ہوں مگر شہت یمن میں پہنچا چکا ہوں میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا لیکن ایک فکرہ اپنے عقیدے کا کہنا چاہتا ہوں حضور اے والا ایک فکرہ اپنے عقیدے کا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دوستو ایک فکرہ ایک فکرہ بس کہنا چاہتا ہوں تو اتنا والی مسلم میں بیٹھنے والے روشن زمینوں آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں اپنے لیے کہنا چاہتا ہوں سبزادہ صاحب کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو نبی یمن میں صحت پہنچا سکتا ہے وہ مدینہ کے روزے میں بیٹھ کر دوستوالی مسجد کے نمازیوں پر بھی نظرِ رسالت فرما سکتا ٹائم ہو گیا ہے وقت میں پابند ہوں یہی وہ پیغام تھا یہی وہ عشقِ محبت کی داستان تھی جو بریلی شریف سے آئی جو سمجھ دار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ مولانا شام زردہ فاضلِ بریلی نے بتائی کہ لوگوں رسول کے بغیر گزارا نہیں نبی ہوتا وہی ہے جو درود و سلام سنتا ہو بہت خوب بہت خوب سبزادہ صاحب آئے دن ہیں مولانا شاہ حمد رضا فاضلِ بریلی کے وقت کافی ہونا چاہتا ہے میں سبزادہ صاحب کو مائک بھی دوں گا اور ان سے مولانا قاری احمد حسن کے فکرے بھی سنوں گا شیر صحیح صاحب میرا فکرہ سنوں ہندوستان اور پاکستانہ بھی نہیں بنا تھا اس جیسے آج کل نادخانیوں کا بڑا شور ہے بڑا زور ہے اس دور میں مشاعروں کا بڑا زور تھا شاعر اکٹھے کرنے تھے اور اشاعر پڑھتے تھے ان دنوں میں ایک فراز شاعر بڑا مشہور ہوا مسلمانوں میں فراز اس نے عطر پردیش کی اندر ایک شیر پڑھا جو علم سے شگ رکھتے ہیں وہ بولنا جو محبت سے پیار کرتے ہیں وہ سبحان اللہ کہنا اس نے مشاعرے میں ایک شیر پڑھا اس نے کہا فراز شاعر نے کہا یہ درخت ایسے کھڑے ہیں روضہ شاہ والا کے سامنے یہ صرف پڑھے لکھے لوگ تھے میں جو فرمائے یہ درخت ایسے کھڑے ہیں روضہ شاہ والا کے سامنے جیسے مجروع کھڑے ہوں خیمہ لیلہ کے سامنے سبزہ صاحب یہ شیر پورے بھارت میں مشہور ہوا کمال ہو گئی بھائی کمال ہو گئی بھائی کمال ہو گئی ہر ایک کی زبا پہ تھا یہ درخت ایسے کھڑے ہیں روضہ شاہ والا کے سامنے جیسے مجروع کھڑے ہوں خیمہ لیلہ کے سامنے جب یہ شیر برے نہیں شریف مہنچا آلہ حضرت کو جوش آیا امام اس کو محبت لے لکارا انہوں نے کہا فراز تو کیا جانے نبی کی حقیقت کیا ہے اور تجھے شیر کہنا نہیں آیا اور فراز پہلا مشرہ تیرا ہوگا دوسرا مشرہ میرا ہوگا شیخ شیخ صاحب جناب بٹے صاحب ملک صاحب آپ صاحب زونک لوگ ہیں فرمایا تجھے کہنا نہیں آیا پہلا مشرہ تبارہ ہوگا اور دوسرا مشرہ ہمارا ہوگا اب اس کو یوں کہے درخت ایسے کھڑے ہیں روضہ شاہ والا کے سامنے جیسے کندسی کھڑے ہوں عرش مولا کے سامنے ایک دعویٰ کہہ دو شانِ اعلیٰ حضرت زندہ بار شانِ اعلیٰ حضرت شانِ اعلیٰ حضرت حضرات بق کے دامن میں گنجائش نہیں اللہ نے فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آئی اور دلیل کون ہے یہی مصطفیٰ ہے اگر نبی نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی اگر رسول نہ ہوتے خدا کا خدائی کا آشکار نہ ہوتا بھائی میں کہہ دوں میرا ساتھ دوگے مابود ہوتا مگر کوئی عبادت گزار نہ ہوتا بڑا آخری فکریں ہیں میرے دوست سن فرمایا اے میرا نبی اے میرا پیغمبر تو سجدہ کرتا ہے میرے آگے تو سر جھگاتا ہے میرے آگے بس آخری فکریں ساری تقریر کے خلاصہ ہے اے پیارے سن سر تیرا ہوگا کمجور آدمی نہ بولنا بیٹا آپ نہ بولنا بیٹا یہ وہی بولتا ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے ذرا زور سے آباد آئے سبحانہ فرمایا دیکھ حبیب تو مجھے سجدہ کرتا ہے تو میری دلیل بن کیا آیا ہے جو مجھے نہیں دیکھ سکتے وہ تجھے دیکھتے ہیں آئے 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 تو اتنا بھالو بڑے صاحبِ دل ہو صاحبِ محبت ہو فاروقی صاحب نے تمہارے سینے کو مدینہ بنایا ہوا ہے فرمایا پیارے سر تیرا ہوگا آستانہ میرا ہوگا ہاتھ تیرا ہوگا خزانہ میرا ہوگا مگر حبیب سن لے جنت میری ہوگی پروانہ تیرا ہوگا جب تک نبی کا پروانہ نہ ہوگا جنت نہ ملے گی دوستانِ مخترم اب میں بڑے عدب سے اپنے برادرِ مخترم شولہ نبا خطیب علامہ سہبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب نے جو شفقت فرمائی اصل میں یہ ادھر سے اشارہ ہوا ہے کہ رمضان شریف سے لے کر رمضان شریف سے لے کر اب تک ربانی مسیط توتلہ میں آنی ہی آیا یہ ادھر سے اشارہ ہوا ہے اور اس کو بلاؤ تاکہ مجھے سبق سنائے آپ میری گواہی دیں گے آپ میری گواہی دیں گے کہ میں نے سبق ٹھیک سنایا ہے جو کہتے ہیں ادھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دو صبح دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو صبح اور اس کا ثواب امام الخطبہ کی روح تک پہنچے اللہ تعالیٰ ان کے سہبزادوں کو آباد رکھے آپ نے جتنے دوستوں نے میری تقریر غور سے سنی ہے اللہ آپ کو جدائے خیر دے اور آپ کی آمین قصد کا میری ہر مراد پوری فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَامُ خطیبِ اسلام شاہ بازِ خطابت علامہ عبدالوحید ربانی صاحب دامت برکات ملادیہ کون کہتا ہے کہ یہ شخص بوڑا ہو گیا دراصل تاریخ کا ایک ایک ورک شاہد ہے کہ جن کے سینے مدینے بن جائیں جن کی آرزو اور جن کی تمنا اور جن کی زندگی کہے ایک ایک حصہ یادِ نبی میں کم ہو جائے وہ کبھی مرا نہیں کرتے جب وہ مرتے نہیں تو وہ بوڑے کا ہوتے علامہ عبدالوحید ربانی صاحب کو خدا تیر کا سلامت رکھی یہ شخص جس نے اپنی خطابت کے جولانی پورِ عالمِ اسلام میں بتا دی کہ عالِ سنت میں بھی کوئی خطیب ہے جو اللہ تعالی نے ان کو عزت دی جو عزمت دی اللہ تعالی اور برکتیں عطا فرمائی میں بارے دگر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی مصروفیت کے باوجود بھی وقت نکالا آپ نے اس شاقان کے دل کو مزید کرمایا اور پھر حکم دیا کہ قاضی احمد حسن رحمت اللہ تعالی کہ وہ اشعار اب جہاں اتنی بلند آواز ہو اور پھر میری آواز یوں سمجھیے کہ چراغ سورج کے سامنے دکھانے کے مترادف ہے بہرحال دو شعر پڑھوں گا کیونکہ بڑی محبت والے ہیں اور اس نیت سے پڑھوں گا اور اس نیت سے سنیں کہ اسی سال حادی مدینہ میں ہو جا آراب والی سوڑایا رب والی یہ جھو کیوں تے مدنی سہیں صدواتا سہیں اب دیکھئے علامہ صاحب آپ کو بار بار حکم دے چکے آپ کوئی زبان خاموش نہ رہے آراب والی یہ جھو کیوں تے مدنی سہیں صدواتا سہیں انداز دیکھئے آگے کیا کہا کہ بھا میں ہاں کملی بھا میں ہاں کملی بھا میں ہاں کملی بھا میں ہاں مندری یہ مٹنا بول اللہ ہوتا سہیں بھا میں ہاں گندری یہ بھا میں ہاں مندری یہ مٹنا بول اللہ ہوتا سہیں عرب والی اے صدقائی و عزت جلیدہ اے بھو بکر عمر عثمان علیدہ ہی خزمانہ ملک بگانہ تے نا کوئی ہی خزمانہ ہی لہا وارس کملی کون ہونہ عرب شریف دکھاؤتا سہیں بھا میں ہاں گندری دکھو بھاہ میں کے این انداز نال سبحان اللہ تاکہ حاضری رب بن یاس میں ایک دعا دے رہا ہوں اے رب بن یاس تجھے تیری عذبتوں کا واسطہ تجھے تیرے حسن کا واسطہ تجھے تیرے جمال کا واسطہ تجھے ختم نبومت کی عذبتوں کا واسطہ اے اللہ ایسا محول منا دے کہ خطاب اللہ مارا پانی کا ہو اور محبت میری ہو اور ناد خانی بھی ہو اور مجمع آب کا ہو اور میزبان میری انتدامیہ ہو اور پھر مدینے کی گلی ہو اور سامنے گمبت خدرا ہو پھر سنے دے بھی چاسا بیتے سنے دے بھی چاسا خدا کرے ایسا محول مل جائے کہ یہ جمعہ کا سارا اجتماع مدینے کی گلیوں میں نادر آ جائے اے چستی آج از ارزا کردہ اے بردہ ہے تے دل بردہ دیر نہ لاؤ سہی بھوڑا ناز بھی دیکھتے ہیں نیاز بھی دیکھتے ہیں دیر نہ لاؤ سہی تاگ مکا سہی تے جلد سڑا سہی دیر نہ لاؤ سہی تاگ مکا سہی جلد سڑا سہی ہجر تے دیوچ ہجر تے دیوچ اے مر نہ ونیا سہی یو روزہ پاک دیکھاتا سہی بھا میں ہاں گندری تے بھا میں ہاں مندری یو مٹنا بول سنتی اللہ فرمائے سانتی اللہ فرمائے کیا بات ہے سانتی اللہ فرمائے